اپنی توند بھی اسی حساب سے بڑھ رہی ہے جس حساب سے ملک کے کرزے بڑھ رہے ہیں یعنی کہ بے حد بڑھ رہی ہے اور حالت یہ ہو چکی ہے کہ کمر پر کمرے کا گمہ ہوتا ہے ہاتھ تھک جائے تو بھی توند پر ہی رکھ دیتا ہوں کئی دفعہ تو گھر والے ڈیکوریشن کی چیزیں بھی میز کے بجائے میری توند پر ٹکا دیتے ہیں منیر نیازی میرے پیٹ پر کوئی شیر کہتے تو وہ یہی ہوتا منیر اس پیٹ پر آسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے کہ بڑھتا جا رہا ہے اور کم ہی نہیں ہوتا اس خواہش میں برسوں بیٹ چکے ہیں کہ تنخواہ بڑھ جائے اور پیٹ کم ہو جائے لیکن نہ وہ بڑھتی ہے نہ یہ کم ہوتا ہے اور انقریب وہ حال ہونے والا ہے کہ پینٹ خریدتے ہوئے کمر کا ناپ انچ میں نہیں کلومیٹر میں بتانا پڑے گا اب ایسا نہیں کہ میں نے کبھی وزن اور توند کم کرنے کی کوشش نہیں کی کی ہے اور بار بار کی ہے لیکن ثابت یہی ہوا ہے کہ گولی پسٹول سے اور توند کابو سے باہر نکل جائے تو پھر واپس نہیں آتی نوک جوک کی اس ویڈیو میں بڑھتے وزن کی کہانی سناؤں گا جو کم ہونے میں نہیں آ رہا معاملہ یوں ہے کہ میں عوائل جوانی سے ہی فربہی مائل تھا یعنی باقاعدہ موٹا اگر نہیں تھا تو بھی کسی حد تک تنو مند ضرور تھا تو جب یونیورسٹی میں داخلہ ہوا اس وقت واک کا ایک معمول بنایا پنجاب یونیورسٹی تھی بھی ایسی کہ روزانہ واک کرنے کا دل کرتا تب کچھ مہینوں کے لیے توند کا گھیرہ ذرا سا کم ہوا تعلیم کے دوران ہی نوکری کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا تو میں سائیکل لے آیا دفتر اپنی قیام گاہ سے کوئی آٹھ دس کلومیٹر کے فاصلے پر تھا تو سائیکل پر دفتر آنا پھر وہاں سے واپس جانا یہ روزانہ کا کوئی سولہ بیس کلومیٹر کا سفر ہو جائے کرتا تھا تب تک یونیورسٹی چھوٹی دفتر بھی بدل گیا رہائشگاہ سے مسافت پھر بھی آٹھ دس کلومیٹر ہی دہی لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ سائیکل چلانے کے باوجود پیٹ ایک بار پھر بڑھنا شروع ہو گیا اس کی ایک وجہ تو غالباً یہ ہو سکتی ہے کہ روزانہ سولہ بیس کلومیٹر سائیکل چلانے کے بعد میں یہ سمجھتا تھا کہ اب میٹھی چیزوں پر میرا استحقاق ہے کیونکہ جتنی کیلوریز میں کھا رہا ہوں اتنی ہی جلا ہی رہا ہوں اور ثابت یہ ہو رہا تھا کہ یہ میرا خیال غلط تھا تب میرا وزن پچھتر سے ستتر کلو گرام کے درمیان تھا آخر سائیکل چلانے سے ہونے والی تھکاوٹ سے گھبرا کر موٹر سائیکل لے لی تو ورزش بلکل ہی چھوٹ گئی لیکن حیرت انگیز طور پر وزن پھر بھی ستتر سے اٹھتر کلو گرام تک ہی رہا اس دوران شادی بھی ہو گئی تو وزن بڑھ کر کوئی اسی کلو گرام کے آس پاس ہو گیا جب وزن کی سوئی اسی کو پہنچی تو سٹی گم ہوئی گھبرا کر سائیکل چلانا پھر سے شروع کر دی دفتر آنا جانا سائیکل پر شروع کر دیا اب رہائشگاہ سے دفتر آنا جانا کوئی روزانہ کا چودہ کلومیٹر بنتا تھا لیکن وزن کم ہو کے نہ دیا غیر ضروری میٹھی چیزیں بیکری کے آئٹمز بسکٹ وغیرہ یہ سب قریب قریب بلکل ختم کر دیئے بس چائے میں چینی لیتا تھا اور مانیے کہ دن میں چھ آٹھ کپ اگر میں چائے پیتا تھا تو ہر کپ میں چینی کے دو چمچ ڈالتا تھا لیکن بیکری آئٹمز چھوڑنے کے باوجود وزن پھر بھی اسی کلو گرام ہی رہا کبھی کبھار بڑھ کر بیاسی کلو گرام بھی ہو جاتا تھا کم نہ ہوا کبھی بھی تو تنگ آ کر چائے میں بھی چینی چھوڑ دی اور چینی کی جگہ وہ گولیاں استعمال کرنے لگا جن کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ان میں کیلوریز نہیں ہیں لیکن صاحب وزن کم نہیں ہوا پھر سائیکل چھوڑ کر روزانہ بیس منٹ تک کی واک کرنے لگا وزن پھر بھی کم نہ ہوا پہلے دن میں صبح ناشتہ کرتا تھا دوپہر اور رات کا کھانا کھاتا تھا اب ناشتہ تھوڑی تاخیر سے کرنے لگا اور دوپہر کا کھانا بلکل ہی ختم کر دیا جسے بابو لوگ برنچ کرنا کہتے ہیں اور ناشتے میں بھی معمول کے سلائس لینے کے بجائے بران بریڈ لینے لگا رات کے کھانے میں بھی دو کے بجائے ایک روٹی کر دی یعنی کھانے کی مقدار کوئی ساٹھ فیصد کم کر دی لیکن وزن ظالم وہی کا وہی رہا کھانا کم کر کے دیکھ لیا ورزش کا دورانیاں بڑھا کر دیکھ لیا وزن ہے کہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا جہاں ووک کیا کرتا تھا وہاں ایک اور صاحب سے اپنا ماجرہ کہا انہیں تمام صورتحال اور اس کا تاریخی پس منظر بتایا تو وہ کہنے لگے کہ آپ ایسا کریں آپ جوگنگ شروع کر دیں اب صاحب جوگنگ ایسی چیز ہے جو مجھے کتن پسند نہیں ووک کا اپنا ایک حسن ہوتا ہے آپ چلتے جا رہے ہیں ذہن آپ نے آزاد چھوڑا ہوا ہے اور وہ کہاں کہاں کے خیال سوچ رہا ہے سانس کی رفتار معمول سے زیادہ تو ہو چکی ہے بے کابو نہیں ہوئی لیکن جوگنگ کرتے ہوئے تو سانس دھونکنی کی طرح چلتی ہے اور کچھ سوچا ہی نہیں جاتا تو اب فیصلہ یہ کیا ہے کہ اگر وزن اور پیٹ جوگنگ سے ہی ٹھیک ہونا ہے تو بھائی میں موٹا ہی ٹھیک ہوں موسیقی